اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ندانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحب والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفید مدرفین احمد للعالمین ابل قاسم محمد سمہ صلی اللہ علیہ التیبین التاہرین المعسومین ولعنت اللہ علیہ دائم من العنیلہ قیام یوم الدین اما بعد بقد قال اللہ تبارتا و تعالیٰ فی قرآن المجید و فرقانی الامید و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرات کیسے بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے آگے ترشیف لے آئے اور بلان بازی بلان سلاوات بھی جبروہاں حضرات کیسے بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے ترشیف لائے ہیں یقیناً یہ ایک سعادت ہے یہ ایک منزلت ہے کہ انسان اپنے مولا کی بارگاہ میں آیا ہے تاکہ وہ یہاں آ کر روحانیت حاصل کرے اور مولا علی کی تعلیمات سے مستفیض ہو یقیناً آپ کو جیسا کہ علم ہے کئی سال مولا علی کی شہادت کو چودہ سال پورے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا میں مولا علی کے سلسلے میں کانفرینسیں منعقد کی جا رہی ہیں سیمینار سو رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کے سامنے مولا علی کی صیرت بیان کی جا سکے اس لیے کہ صیرت مولا کائنات اور آپ کی حیات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اس لیے کہ آج انسان پریشان ہے کہ کس کو نمونہ عمل بنائے کس کو پیشوہ بنائے اور کس کے نقص قدم پر چلے لہذا یہ سال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ چونکہ یہ سال حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے نام سے منصوب کیا گیا لہذا ہماری زیادہ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مولا علی کی صیرت کو سنیں مولا علی کے فضائل کو سنیں اور دنیا کے سامنے وہ صیرت پیش کریں اس لیے کہ مولا کائنات کی حیات اور مولا علی کے فضائل کے سلسلے میں دنیا کی کوشش یہ رہی کہ مولا علی کے فضائل دنیا کے سامنے ناپیش کیے جا سکیں لہذا طرح طرح کی کوششیں کی گئیں اور اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ مولا علی کے فضائل وہ شیدہ رہیں اور دنیا مولا علی کے فضائل سے آشنا نہ ہونے پائیں اب اس سلسلے میں جب دنیا کی کوشش یہ ہے کہ اہلِ بیت کے فضائل عام نہ ہونے پائیں مولا علی کے فضائل عام نہ ہونے پائیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ زیادہ زیادہ فضائل اہلِ بیت دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں مولا علی کے سیرت دنیا کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کس عظیم ذات کا نام ہے سلامات بھیلبر محمد وعالی محمد کیونکہ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ باقاعدہ اس بات کیلئے کوشش کر رہی ہے کہ مولا علی کے فضائل دنیا کے سامنے پیش نہ آسکیں اور اس سلسلے میں انہوں نے متعدد طریقے اپنائے کتابیں لکھ رہے ہیں تب وہاں ان کا تذکرہ نہیں جلسے ہوتے ہیں وہاں مولا علی کا تذکرہ نہیں سیمینارز ہوتے ہیں وہاں مولا علی کا تذکرہ نہیں کتنے تاجب اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہے لیکن ایک نام بھی اہلِ بیت کا وہ اپنے پروڑام میں نہیں لیتے ہیں لہذا کوشش ان کی یہ ہے کہ اہلِ بیت کا نام نہ لیا جائے اہلِ بیت کا تذکرہ نہ کیا جائے اہلِ بیت کے فضائل بیان نہ کیے جائیں تو عزیز آنم اترم جب دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ذکرِ علی نہ ہونے پائے تو محبانِ اہلِ بیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر جگہ علی علی ہونا چاہیے سلامتے ہیں محمد وآل محمد اب اترا تھوڑے تھوڑے قریب اور آ جائیں تو تو عزیز آنم اترم یاد رکھیں آپ اس سلسلے میں صرف چھوٹے موٹے افراد ہی شامل نہیں ہیں بڑے بڑے افراد کو ہم نے دیکھا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہلِ بیت کے فضائل آم نہ ہونے پائیں مولا علی کا ذکر نہ ہونے پائے اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کے فضائل کو چھپانا چاہا اور مولا علی کا تذکرہ کرنا نہ چاہا اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ امام بخاری کہا تھا امام بخاری کہ جن کو اتنا بڑا محدث کہا جاتا اتنا بڑا عالم کہا جاتا ہے کہ صاحب اس سے بڑا کوئی محدث نہیں گزرا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا ان سے بڑا کوئی حدیث کی کتاب لکھنے والا نہیں گزرا اتنا چرچہ ہر طرف انہی کا چرچہ ہے کہ سام امام بخاری نے لکھا امام بخاری نے یہ تذکرہ کیا لیکن تاجب ہوتا ہے کہ اتنوں بڑا محدث کہ جنہوں نے اتنی بڑی حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے جب مولا علی کا تذکرہ کیا تو اگر آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں گے تو صحیح بخاری میں باپ قائم کی ہیں انہوں نے ایک ایک باپ سب کے نام پر قائم کیا لیکن جب مولا علی کا تذکرہ کیا اور انہوں نے مولا علی کا باپ قائم کی ایک چپٹر قائم کیا تو صرف انہوں نے پانچ حدیثیں نقل کی توجہ ہے نا صرف پانچ حدیثیں امام بخاری نے نقل کی مولا علی کے فضائل میں اب آپ دیکھیں کتنے تاجب کی بات ہے اتنا بڑا محدث کہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میرے سامنے چھے لاکھ حدیثیں تھی توجہ ہے نا چھے لاکھ حدیثیں ان چھے لاکھ حدیثوں میں سے میں نے چھاٹی اور چھاٹنے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے اب آپ غور کیجئے کہ دعویٰ کتنا بڑا کہ چھے لاکھ حدیثیں ان چھے لاکھ حدیثوں میں مولا علی کے بارے میں کتنی حدیثیں ملی صرف پانچ چھے حدیثیں توجہ چاہ رہا ہوں صرف پانچ حدیثیں مولا علی کے بارے میں امام بخاری کو ملی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام بخاری کیسا محدث اس کو صرف پانچ حدیثیں ملی مولا علی کے سلسلے میں کون مولا علی وہ مولا علی جس کے لئے رسول نے فرمایا کہ اگر تمام درہ قلم بن جائیں اور تمام دریا سمندر روشنہ ہی بن جائیں اور تمام جنہوں انس مل کر علی کے فضائل لکھیں تب بھی وہ علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے تب آپ غور کیجئے کہ جس ذات کے اتنے فضائل ہوں کہ جنہوں انس لکھنے سے مازلور ہوں اس کے فضائل کے لئے جب انہوں نے قلم اٹھایا تو صرف پانچ حدیثیں لکھیں کیا کوشش تھی کوشش یہی ہے کہ علی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے علی کے فضائل میں حدیثیں بیان نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ اگر ہم نے علی کے فضائل میں حدیثیں نقل کر دیں تو پھر ہماروں کا کیا ہوگا لہذا کوشش تنگ نظری تعصب عصبیت کہ نہیں بہتی مختصر حدیثیں پانچ حدیثیں نقل کی اور کوشش اس باتی کی کہ علی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے علی کے فضائل بیان نہیں ہونا چاہیے تو میں امام بخاری سے کہوں گا اے امام بخاری اگر آپ علی کے فضائل نہیں لکھ رہے ہیں تو نہ لکھیں اس لیے کہ میرے مولا کے فضائل نہ آپ کے قلم کے مہتاج ہیں نہ آپ کی کتاب کے مہتاج ہیں نہ آپ کے علم کے مہتاج ہیں نہ آپ کے علماء کے مہتاج ہیں نہ آپ کے محدثین کے مہتاج ہیں نہ آپ کے مفسرین کے مہتاج ہیں نہ آپ کے مصنفین کے مہتاج ہیں نہ آپ کی کتابوں کے مہتاج ہیں اس لیے کہ یاد رکھئے کہ علی وہ ہیں جن کے فضائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں مولا علی کے فضائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے کیوں اس لیے اگر کوئی بیان نہیں کرتا ہے نہ کرے اگر کوئی تقریر نہیں کر رہا ہے نہ کرے اگر کوئی علی کا نام نہیں لے رہا نہ لے اگر کوئی علی کا ذکر خیر نہیں کر رہا ہے نہ کرے اگر کوئی فضائل بیان نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے اس لیے کہ علی کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں پرتا دنیا والوں کی تعریف کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا والے بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو دنیا والے بناتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں کہ صاحب ہماری تعریف ہونی چاہیے ہمارا تذکرہ ہونا چاہیے ہمارا ذکر خیر ہونا چاہیے لیکن اللہ اکبر کوئی بھی اگر علی کا تذکرہ نہیں کرتا ہے تو نہ کرے اس لیے کہ آپ کے تذکرے سے علی کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے آپ کے ذکر خیر سے علی کی ذات پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی رسول کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے نہ کرے اگر کوئی اللہ کا ذکرہ نہیں کر رہا ہے نہ کرے اگر کوئی اللہ کا سجدہ نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی خدای ختم ہو جائے گی اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کی قبریائی ختم ہو جائے گی کیا اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے کیا اس کی عظمت ختم ہو جائے گی یاد رکھیں اگر کائنات کا ایک انسان بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے اللہ اللہ رہے گا توجہ نا اللہ اللہ رہے گا اگر کوئی رسول کو نہ مانے نہ مانے لیکن رسول رسول رہیں گے بس اسی طریقے سے اگر دنیا علی کے فضاء اللہ بیان کرے نہ کرے علیہ ہمیشہ ولی اللہ رہیں گے سلام آدھوئے بر محمد اس لیے اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ سب ہم کریں گے تو علی کا تذکرہ ہوگا ہم اگر نقل کریں گے تو علی کا ذکرہ خیر ہوگا نہیں ذہن سے نکال دیجئے بات اس لیے کہ دنیا والوں کی تعریف کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا والے منتخب کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جس کو دنیا والوں نے چھنا وہ چاہتا ہے کہ سب میری تعریف کریں سب میرا تذکرہ کریں سب میرا ذکرہ خیر کریں سب میری واہ واہ کریں لیکن اللہ اکبر یاد رکھیں آپ یہ ایک علی ابن عبی طالب ہیں کہ چاہے کوئی تذکرہ کریں یا نہ کریں علی ہمیشہ علی رہے گا علی کل بھی علی تھے آج بھی علی ہے کل بھی علی رہیں گے توجہ ہے نا اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے امام بخاری یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں اپنی حدیث کی کتاب میں علی کے فضائل نہیں نقل کروں گا تو علی کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ صرف پانچ حدیثیں نقل کی اور پانچ حدیثوں میں نقل کرنے کے بعد کیسے انہوں نے نقل کیا ہوگا دل تو یہ بھی نہ چاہا ہوگا دل تو یہ بھی نہ چاہا ہوگا کہ پانچ نقل کر دوں لیکن بات دلے ناخاستہ توجہ ہے نا بات دلے ناخاستہ کم سے کم پانچ حدیثیں نقل کی اور اگلی کٹا کر شہیدوں میں نام توجہ ہے نا شہیدوں میں نام لکھا کہ صاحب ہم نے بھی علی کا تذکرہ کیا لیکن یہ ان کا تاثب تھا یہ ان کی اصابیت تھی کہ ان کو علی کی فضائل میں کوئی حدیثی نظر نہیں آئی اور کوشش اس بات کی ہے کہ کسی طریقے سے علی کی فضائل جو ہیں وہ پردے خفا میں آ جائیں لیکن یاد رکھیں امام بخاری کیا فضائل روکیں گے جب بنی امیہ نہ روک سکے جب بنی عباس نہ روک سکے ذکرِ علی تو امام بخاری کیا روک سکتے ہیں آج کے لوگ کیا روک سکتے ہیں اس دور کو دیکھئے کہ جس دور میں نام علی لینا جرم مانا جاتا تھا اس دور میں میسم نے دار پر بلند ہو کر علی کے فضائل بیان کیے علی کا چاہنے والا کیسا تھا کہ جہاں بھی چال لوگ کھڑے ہوئے علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں علی کا تذکرہ کر رہے ہیں علی کا ذکرِ خیر کر رہے ہیں حکومت کو اطلاع ہوئی کہ میسم ہر جگہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں پابندی لگا جی گئی توجہ چاہ رہا ہوں کن حالات سے یہ ذکر گزرا ہے پابندی لگا جی گئی کہ میسم علی کا نام نہیں لیں گے میسم نے کہا کون ہے جو ہم کو روکے گا توجہ چاہ رہا ہوں کون ہے جو ہم کو روکے گا ذکرِ علی سے لیکن وہی معمول لہا اس گلی میں اس چورائے پر جہاں بھی موقع دیکھا علی کے فضائل میں حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیم یہاں تک ایک مرتبہ اعلان ہو گیا کہ اگر میسم ہماری بات نہیں مانیں گے تو میسم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اگر کوئی عام انسان ہوتا جب اپنی سزا سنتا تو خاموش ہو جاتا لیکن اللہ وقت پر یہ حقیقی علی والا تھا یہ حقیقی مولا ہی تھا اس نے کہا کہ ہمیں کون روک سکتا ہے اگر ہم کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا تو تختہ دار کو ہم ممبر بنا کر علی کے فضائل بیان کریں گے اعلان ہو گیا کہ میسم کو فاسی دی جائے گی تختہ دار پر لٹکایا جائے گا لیکن میسم نے کیا کہا کہ نہیں میری تو زبان کاتی جائے گی سبجھے نا میری تو زبان کاتی جائے گی حکومت کریں گے ہم تختہ دار پر لٹکائیں گے اور میسم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری زبان کاتی جائے گی کہا کیسے کہا کہ میرے آقا مولا نے فرمایا بس جیسے ہی حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ علی نے کہا تھا کہ میسم تمہاری زبان تمہاری زبان کاتی جائے گی تو حکومت نے کہا نہیں ہم زبان نہیں کاتیں گے بلکہ ہم میسم کو سولی پر چڑھائیں گے ہم فاسی دیں گے تاکہ میسم کے مولا کی باد غلط ثابت ہو جائے اب دیکھیں سیاست کس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ علی کی باد جھوٹی ثابت ہو جائے لیکن حکومت کی کوشش علی کی باد جھوٹی ثابت ہو جائے لیکن یہ میسم میں چاہنے والے ہیں کہہ رہے نہیں مجھے یقین ہے جب میرے مولا نے کہا ہے کہ میری زبان کاتی جائے گی تو یہ زبان کٹے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ادھر سے حکومت کی کوشش کہ ہم ان کی زران نہیں کٹیں گے ان کو سولی پر چاہیں گے اور ادھر اچمینان قلب میسم مطمئن نہیں میرے مولا نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہو کر رہے گا بس عزیزان مطرم یہاں تک کہ جب حکومت نے دیکھا کہ یہ ہر جگہ فضائل بیان کر رہے ہیں تو اعلان کر دیا گیا کہ میسم کو تختے دار پر لٹکایا جائے اب جب میسم کو تختے دار پر لٹکایا جائے تو جب پیپ لپ جمع ہوئی مجمع چاروں طرف گھرا ہوا ہے میسم نے دیکھا کہ لوگ موجود ہیں بس تختے دار سے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیئے کہ میرے مولا کی یہ عظمت میرے مولا کے یہ فضیلت میرے مولا کا یہ مقام بس جو فضائل بیان کر رہے ہیں اب حکومت پریشان ہے کہ میسم کو ہم نے تختے دار پر لٹکا دیا یہ کتنا بہادر ہے کہ نہ اس کے دل میں خوف ہے نہ اس کے دل میں ڈر ہے یہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے پس میسم نے بتا دیا کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت اس سے ڈرا کرتی ہے بس اجزان موترم جب میسم نے تختے دار پر علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو اب حکومت ہل گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فانسی دیں یہ تو یہاں پر بھی علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں ایک مرتبہ حکومت مضبور ہو گئی گھٹنے دیکھ دیئے کہ ہاں اب میسم کی زبان کا بھی جائے گی بس جیسے یہ اعلان ہوا فوراں میسم نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دیکھو دنیا والا یاد رکھو جو میرے مالا نے کہا تھا وہ حق ہو گیا توجہ نیکنالہ السلام آج میں نے بر محمد و آل محمد پر تو اب ہم دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ اب کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ ہم علی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو تذکرہ نہیں ہوگا ہم اگر علی کی صیرت میں کوئی جلسہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا ہم علی کی صیرت میں مقاصدہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا نہیں کوئی بھی تذکرہ کرے یا نہ کرے کائنات کا ذرہ ذرہ علی کا تذکرہ کرے گا اس لیے کہ علی مولا اے کائنات ہے بس یاد رکھیں اب امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی ہیں سب سے پہلے حدیث نقل کی کیا کہ یا علی انت منی وانا منکا اب آپ غور فرمائیں یہ سحی بخاری کی باب منعقب علی کی پہلی حدیث ہے کہ امام بخاری فرماتے کہ رسول نے فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منکا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اب آپ دیکھیں یہ آپ اس کو تناظر میں رکھیں کہ نقل کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے بہت بڑے مہتیس کہ جن کی کتاب کا نام ہی صحیح ہے اور امت مسلمہ اس کو اتنا اہم مقام دیتی ہے اور اس کا قصیدہ اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ اول کلام باری بادست کلام باری صحیح بخاری اللہ کے کلام کی بعد اگر کسی کتاب کی اہمیت ہے تو کہا ہے بخاری شریف ہے اب اس کتاب کی یہ حدیث ہے جو باب منعقب علی میں ہے کیا کہ حضور نے فرمایا اے علی انتہ منی وانا من کا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں لیکن حدیث کے دو فقر ہیں پہلا فقر ہے کیا ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں پہلا والا فقر کا انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے سے ہوتا ہے لیکن دوسرا والا فرقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ انہ من کا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں بھئی توجہ چاروں دن موت رہا ہوں کون کہہ رہا ہے یہ یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ انہ من کا کہ میں تم سے ہوں اب اگر اس لفظ کو سمجھ رہا ہے تو پہلے رسول کی عظمت کو سمجھئے کہ رسول کون ہیں رسول رحمت اللہ علمین وہ ما عرص اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین یعنی ساری کائنات کے لئے رسول ہیں اور جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے اس کا نام ہے ذات محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دے نا تو ساری کائنات کے رسول اور جن کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا توجہو نا ساری کائنات کو ان کے صدقے میں پیدا کیا لولا کا لما خلق اقل افلاق ہے میرے حبیب اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پوری صدقہ ہے کس کا ذات رسالت کا کائنات کے ذرے ذرے کا وجود کس سے ہے توجہو چاہ رہا رسول سے ہے کائنات کی ہر شے رسول سے ہے اگر آپ کائنات سے معلوم کریں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے کہے گا کہ ہم رسول سے ہیں ہمارا وجود رسول کی وجہ سے ہے آسمان کہے گا ہم رسول کی وجہ سے آفتاب کہے گا ہم رسول کی رسول کی فرش کہے گا یہ درخ کہیں رسول کی وجہ س کہیں گے رسول کی وجہ س پوری امت کہیں گے کہ ہم رسول کی وجہ سے صحابہ اکرام کہیں گے کہ ہم رسول کی وجہ سے ازواج کہیں گے کہ ہم رسول کی وجہ سے تبہ تابعین کہیں گے کہ ہم رسول کی وجہ سے اللہ وقبر ساری کائنات رسول کی وجہ سے ساری کائنات یہ کہہ رہی ہے کہ ہم رسول سے ہیں ہم رسول سے ہیں بس یہی فرق ہے صحابہ میں اور علی میں صحابہ وہ ہیں کہ جو رسول کی وجہ سے ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسول سے ہیں لیکن علی وہ ہے کہ جن کے یہ رسول کہہ رہا ہے کہ میں علی سے ہوں سلام پیر محمد بس عزیزان مہدرم یہ عظمت ہے محلہ کائنات کی کہ جس کا تذکرہ کوئی کرے یا نہ کرے لیکن یہ یاد رکھیں آپ کہ بڑے بڑے چاہتے تھے کہ ہم علی سے دور رہیں بڑے بڑوں نے کوشش کی کہ ہم علی سے دور رہیں لیکن ان کے مقدم میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ اس وقت تک کھلی نہ ہو سکا جب تک کہ وہ در علی پناہ آگئے میں آج کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ بچ نہیں سکتے اس لیے کہ جب بڑے بڑے نہ بچ سکے توجہ نا جب بڑے بڑے علی سے نہ بچ سکے تو آپ کی حیثیت کیا ہے اس لیے کہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی علمی بات آتی تھی کوئی مسئلہ آتا تھا سب کس کے پاس آتے تھے مولا علی کے پاس مولا علی کے علم کو سب نے تسلیم کیا اور کوئی علی کے علم سے بچ کر نہیں جا سکتا چنانچہ آتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے شرری لوگ تھے جن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے علی کو لا جواب کر دیا جائے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس کا جواب علی نہ دے سکے پوری کوشش کہ علی کو لا جواب کیا جائے چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے منصوبہ بنایا اور منصوبہ یہ بنایا کہ ہم دس لوگ علی کے پاس چلتے ہیں اب آپ دیکھیں علی کی علمی منزلہ تھا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا علی کے علمی خدمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے دس لوگ جمع ہوئے اور آنے کے بعد مولا اے کائن ہے کہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دس لوگ ہیں ہم سب لوگ ایک سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب الگ الگ دینا پڑے گا سواجہ ہے نا اب آپ غور فرمائیں کوشش کیا ہے کہ کسی طریقے سے علی لا جواب ہو جائیں کہ ہم دس لوگ سوال ایک کریں گے لیکن آپ کا جواب ایک نہیں ہوگا آپ کا جواب اگر کوئی دنیاوی عالم ہوتا توجہ چاہ رہا دنیاوی عالم ہوتا تو فوراں گھبرا جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں سامنے ایسا نہیں کر سکتا لیکن اللہ یہ وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کرتی ہے بلکہ وہاں سے علم لے کر آئیے کہا ٹھیک ہے دس ہی کیا دس ہزار سوال کرلو سوال کرو ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال توجہ چاہتا ہے علم بہتر ہے یا مال مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو علم بہتر ہے کہا کیسے کہا کہ مال جو ہے وہ قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے دوسرا آگے بڑھا کہا مولا سوال ہے کہا کیا سوال کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال کہا علم بہتر ہے کہا کیسے توجہ چاہ رہا کہا یاد رکھو مال خرچ ہونے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ ہونے سے بڑھتا چاہ جاتا ہے اب سب چہرہ دیکھ رہے ہیں سب کہلی نے جواب تو معقول دیا تیسرا آگے بڑھا کہا مولا یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال مولا نے کہا سنو علم بہتر ہے کہا کیسے کہا کہ مال رکھے رکھے وہ سیدھا ہو جاتا ہے توجہ چاہ رہا مال رکھے رکھے وہ سیدھا ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے لیکن علم وقت کے گزرنے سے وہ سیدھا نہیں ہوا کرتا وہ سیدھا نہیں ہوا کرتا پرانا نہیں ہوتا جیسے جیسے وقت گرتا جاتا ہے ویسے ویسے علم میں اعزابہ ہوتا چلا جاتا پھرہ گھار آگے بڑھا کہا علم بہتر ہے یا مال کہا ہم مولا نے کہ علم بہتر ہے کہا کیسے کہا کہ مال کے چوری ہونے کا خوف ہوتا ہے توجہ ہے نا بہت توجہ جانے موترم مال کے چوری ہونے کا خوف ہوتا ہے لیکن علم ایسی دولت ہے کہ جس کے چوری ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا پھر اکاور آگے بڑھو کہا علم بہتر ہے یا مال کہا علم بہتر ہے کہا کیسے کہا کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم ایسا ہے کہ جو صاحب علم کی خود عبادت کیا کرتا ہے پھر ایک اور آگے بڑھا کہ مولا علم بہتر ہے یا مال امام نے فرمایا یاد رکھو علم بہتر ہے کہ کیسے کہ علم مال فنا ہو جاتا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہتا ہے پھر وہ آگے بڑھا کہا کہ مولا میرے سوال کا جواب کہ کیا سوال ہے کہ یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بس یہ سننا تیکھ مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا سنو مال سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے مال سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور علم سے انسان کا دل منفر ہو جاتا ہے پھر ایک اور آگے بڑھا کہ مولا میرا سوال ہے کہ کیا سوال ہے کہ یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال آپ نے فرمایا یاد رکھو علم بہتر ہے کا کیسے کا سنو مال وہ ہے کہ جس کی وجہ سے فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ نے اللہ کی عبادت کی ہے سلام آج ویڑے محمد وآل محمد بس عزیزان موت رہا اب سب حیران منصوبہ کیا تھا علی کو لا جواب کرنا کہ کسی منزل پر آ کر علی یہ کہہ دیں کہ نئی ساں میں جواب نہیں دے سکتا یا دو سوالوں کے جواب ایک ہی ہو جائیں ہم فوراں ٹوک دیں گے کہ نئی ساں الگ الگ آپ کو جواب دینا ہے لیکن میرے مولا جواب دیتے رہے یہاں تک کہ جب دسوں کے جوابات دے دیئے تو پھر امام نے فرمایا سوال کرو پوچھو پوچھو اب خاموش ہیں سوال ہی نہیں کر رہے ہیں مولانا کا کیا بات ہے اللہ اکبر آئے کہ علی کو لا جواب کرنے کے لیے اور خود ہی تھک گئے خاموش ہو گئے بس یاد رکھیں ایک مرتبہ میرے مولا نے سب کو دیکھا اور سب کو دیکھنے کے بعد فرمایا سنو اگر صبح قیامت تک تم مجھ سے یہی سوال کرتے رہو گے تو میں یہی جواب دیتا رہوں گا سوال اکبر محمد و حالے بلان دوازے سلاوات ویڈے پر محمد و حالے بس عزیزان محترم یہی تو علی کی علمی عظمت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے آ کر علی کے در پر سوال کیا ہے لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی نے کسی جا کر سوال کیا ہو کہ سب ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے بڑے بڑے علموں کا دیکھ لیجئے اللہمہ جلالدین سے تحریر کرتے ہیں کہ علی کی یہ عظمت یہ خصوصیت ہے کہ تمام صحابہ نے تفسیر قرآن کے بارے میں علی سے پوچھا لیکن علی نے کسی سے نہیں پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کے معنی کیا ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی تنزیل کیا ہے اللہ اکبر سب علی سے پوچھتے رہے لیکن علی نے کسی سے سوال نہیں کیا کہا کیوں اس لیے کہ ہم وہاں سے علم لے کر آئے اور یہی بجا تھی کہ جنابِ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی بھی علی سے بڑا عالم نہیں تھا صحابہ میں میں نہیں جانتا کہ صحابہ میں کوئی علی سے بڑا عالم ہوں اور اس کے بعد جو عجیب جملہ انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا علم اور تمام صحابہ کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ اللہ اکبر ابن عباس کہ میرا علم اور تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ اللہ اکبر اب آپ مقابلہ دیکھیں کہ کہاں سمندر اور کہاں قطرہ کیا مثال دی ہے کہ صحابہ کا علم قطرہ اور علی کا علم سمندر اب بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا علم قطرہ اور علی کا علم سمندر اب قطرہ باقی کیسے رہے اب قطرہ باقی کیسے رہے اگر قطرے کو زمین میں ڈالے گاتا ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی توجہ نا اگر ہوا میں اڑائے جائیں تو ہوا خوش کر دیتی ہے اب معمولی سے قطرہ اپنی حیات میں مہتاج ہے کیسے باقی رہے کیسے زندہ رہے عزیزوں آپ بتائیں قطرہ کیسے باقی رہے گا اس کا طریقہ کیا ہے زمین میں ڈالتے ہیں جذب کر لیتی ہے قطرہ اڑاتے ہیں ہوا خوش کر دیتی ہے اب یہ قطرہ کیسے باقی رہے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر قطرے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ قطرہ ہلاکت سے بچ جائے گا جب تک سمندر باقی رہے گا وہ قطرہ باقی رہے گا ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا خط ہو جائے گا بس شاید یہی وجہ تھی کہ تو آواز بلند کر رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جائے گا بس یہ ہے عزمت کہ اگر کسی کو باقی رہنا ہے تو دامن علی سے متمسک رہنا پڑے گا بس اگر قطرہ باقی رہنا چاہتا ہے تو اس کو سمندر میں آنا پڑے گا اب جب تک سمندر رہے گا اسی وقت تک وہ قطرہ باقی رہے گا بس عزمت یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ستر مرتبہ کہا ستر مرتبہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا بس یاد رکھے دنیا کہ دنیا والوں میں اور علیہ والوں میں یہی فرق ہے کہ جس کو دنیا والے منتقب پڑھتے ہیں وہ ہلاکت میں پڑھتا ہے اور جس کو اللہ منتقب پڑھتا ہے وہ ہلاکت سے بچاتا ہے سلام وعد پر محمد والے محمد اور یہی بڑا ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا جب بھی کوئی بات آئی کہا کہ بغیر علی کے مسئلہ حل نہیں ہوگا بغیر علی کے مسئلہ حل نہیں ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں پوری صیرت مولائی کائنات کی کہ مولائی کائنات کس طریقے سے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے کون غیر ہے جو بھی آیا اس کے سوال کا جواب دیا اس کے مسئلے کو حل کیا کیوں اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھ کو مانتا ہے کون میرا سجدہ کرتا ہے کون میری عبادت کرتا ہے نہیں عبر رحمت سب کے آن برست ہے رسول رحمت اللہ عالمین ہے ان کی رحمت سب کے لیے ہے اسی طریقے سے یہ مولائی کائنات ہیں لہذا کائنات کا کوئی بھی انسان در علی پر آ جائے کبھی علی اس کو مایوس کر کے نہیں بھیجتے بلکہ ہر سائی کا سوال پورا کرتے ہیں کس انداز سے ایک مرتبہ ایک شخص آیا مولا علی دربار خلافت میں اور آنے کے بعد کہا کہ رسول کا جانشین کون ہے اب جو تقبر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں ہوں کہ چھا پھر کہا کہا کہ رسول نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی ایک وعدہ کیا تھا آپ اس کو پورا کی تھی انہوں نے کہا کیا وعدہ تھا اس نے کہا وعدہ یہ تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ میں تم کو تین مٹھیک حجور دوں گا بہت تین مٹھیک حجور دوں گا آپ میرا جو رسول سے وعدہ ہو تھا تو اتھے تو بہت چالا انہوں نے کہا کہ عرب میں تین مٹھی حجور کی کیا حیثیت ہے یہ میرے ہی پاس کیوں آیا ہے اس لیے کہ عرب میں ہر جگہ حجور تھی اور وہ بھی تین مٹھی حجور کے خاطر یہ میرے پاس آیا ہے بات کیا بہت چالا تھے سمجھ گئے وعدہ کیا تھا کہا بات جیسے کہا کہ رسول نے وعدہ کیا تھا تو فورا انہوں نے کہا چلو عالی کے پاس چلتے ہیں وہ دیں گے اب سارے درباری سب لوگ حیران کہ تین مٹھی خجور کی حیثیت کیا ہوتی ہے کو تین بورے نہیں مانگ رہا تھا تین مٹھی خجور سب نے دیکھا کہ رہے کہ علی کے پاس چلو تو سب نے کہا کہ آپ دی دی کیا مسئلہ ہے کہ نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ کیا مسئلہ ہے تین مٹھی خجور کا مسئلہ کیا ہے پر نہیں بس یہ سندا تھا کہ چلو اب سارا مجمع حیران کہ مسئلہ کیا ہے یہ تین مٹھی خجور دینا ہے اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا کہ علی کے پاس آئے جائے اور علی ہی خجور دیں گے تو سب کو اشتیاق ہوا کہ آخر مسئلہ جائے اب یہ سب لوگ مولا علی کے پاس پہنچے یہ آگے آگے دقل باب مٹھی خجور دوں گا کہ پھر بات کیا ہے کہ آپ اس کو دے دی جائے تو مولا مسکر آیا مسکر آنے کے بات فرمایا کہ آرے آپ ہی دے دی جائے تین مٹھی خجور کی بات کیا ہے کہ نہیں آپ دی جائے اب اسرار کہ نہیں آپ ہی دی جائے بس سنت ایک مرتبہ مولا علی نے اس کے دامن میں ڈال دی وہ بہت چالاک تھا زہر سی بات وہ آیا تھا اس نے فوراں گننا شروع کر دی بہت توجہ دان موت رہوں اس نے گننا شروع کر دی اور گننے کے بعد فوراں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حقیقی جان رسول اب وہ ان کے سامنے کہ آپ ہی حقیقی جان شروع رسول ہیں اور ان میں اتنی حمت نہ ہو سکتی وہ کہتے کہ ہی کیا کہ حقیقی میں جان شروع ہوں خاموش مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ رسول کے ہاتھ میں کتنی خجور آتی رسول کے جان شین ہیں بہت جیسی اس نے کہ آپ رسول کے جان شین ہیں فورا انہوں نے کہا کہ ہاں علی مجھ کو رسول اللہ کے حدیث یاد آگئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یدو علی ابن عبیط علی فی عدل سوا کہ میرا ہاتھ اور رسول علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے اب یہ تصدیق کر رہے ہیں سب کے سامنے کہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے کیا مطلب یعنی علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے بس میں اتنا کہوں گا کہ اس وقت یہ حدیث یاد آئی لیکن یہ حدیث اس وقت یاد نہیں آئی جب علی سے مطالبہ بیعت کیا تھا کہ جب علی کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے تو رسول کا ہاتھ بیعت کرنے کے لئے نہیں ہوتا بیعت لینے کے لئے ہوتا ہے اس وقت خاموش رہے اس وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی لیکن اللہ اکبر بھرے ہوئے مجمع میں انہوں نے علی کے ہاتھ میں دو دو طاقت ہیں ایک رسول کی طاقت اور دوسرے ید اللہ کی طاقت تو جب دو طاقت ہیں تو اس کا اثر بھی دھورا ہوگا بس شاید یہی ورہ تھی کہ جب علی نے تلوار چلائی ہے تو رسول نے اعلان کیا کہ زربت علین یوم الخندق اب ظلو من عبادت الزقلین سلام حد جبر محمد وآل محمد کہ علی کی زربت کا دو رہ اثر یہ ہے کہ علی کی زربت زقلین کی عبادت پر بھاری ہے دنیا اگوالوں کی عبادت پر بھاری ہے آخرت کی عبادت پر بھاری ہے انسانوں کی عبادت پر بھاری ہے ملائکہ کی عبادت تو بھاری ہے بس اللہ اکبر یہ مولا کائنات کہ چاہے کتنہ بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن جب علی کے پاس آتا ہے تو اس کے آگے آگر اس کو زانو عادب تیہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ چاہے کتنہ بڑا عالم چونہ ہو جائے لیکن اس نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا ہے اور جو دنیا میں علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ممبر کوفر سے اعلان کرے سلونی سلونی خبل انتبقی دونی سلونی محمد و علم بس عزیزان مہترم یہ سال اسی علی کا سال منائے جا رہا اس میں ضرورت ہے کہ مولا علی کی صیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور مولا علی کی عبادت اور ریاضت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوتی ہے کس طریقے سے امن و آمان چاہتے ہو شانتی چاہتے ہو پر سکون چاہتے ہو حکومت تو علی کے طرز حکومت پر عمل کرو ہر طرف امن ہوگا ہر طرف سکون ہوگا ہر طرف عدل ہوگا ہر طرف انصاف ہوگا کیوں اس لیے کہ علی ابن عبی طالب کی سب سے بڑی دشمن مولا علی کی عدالت تھی کہ ہوا کرے لیکن ہم جو ہیں عدالت کی حکومت قائم کرنے کے لئے آئے ہیں بس عزیزو آج آپ اسی علی کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں روحانیت حاصل کرنے کے لئے اس نکھاب کرنے کے لئے آپ جتنا جتنا روحانی فیض حاصل کر کوشش کرنی ہے اور جو یہاں سے سیکھیں وہ اپنے اپنے وطن میں جا کر بیان کریں کہ وہاں پر یہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں یہاں پر آ کر آپ مولا علی کے سفیر بن جائیں گے بس عزیزو آپ آئے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں علی کے پاس سب کچھ تھا لیکن علی نے کبھی کسی چیز کی تمنہ نہیں کی مولا نے کبھی کسی چیز کی تمنہ نہیں کی ہاں اگر تمنہ کی ہے تو صرف ایک بیٹے کی تمنہ کی اور وہ بیٹا بھی اپنے لیے نہیں بلکہ وہ بیٹا کس کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے اے بھائی اپریل کوئی ایسی بہادر عورت تلاش کرو تاکہ اس کے شکم سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام بس ہزارو آج بارگاہ مولا میں عباس کے مسائح پیش کرنے ہیں آپ ان کو فرصہ دے لیجئے اس لیے کہ علی کی تمنہ کا نام عباس ام الونین علی کے گھر میں آئی ہیں کس انداز سے زندگی گزار رہی ہیں کبھی اپنے کو حسن حسین کی ماں نہیں کہا بلکہ ہمیشہ اپنے کو کنیز کہا اور حسن حسین کو آقا کہا اور یہی تربیت کا اثر تھا اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی بھی عذیت کسی بچے کو نہ پہنچ جائے عباس جب تک زندہ رہے سب کو ڈھارس رہی حسین کو ڈھارس ہے کہ ابھی تو بھئی عباس زندہ ہے زینہ مجمعین ہے کہ ابھی تو میری چادر کا محافظ عباس زندہ سکینہ مجمعین ہے کہ عباس چلے ہیں تو اس وقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ زینہ مجمعین تھی کہ عباس زندہ ہیں لیکن جب عباس چلے ہیں اور عباس کو خیمے میں بلایا ہے تیک مرتبہ جناب زینہ نے کہ بھئی عباس بھئی عباس مجھ کو بابا کی وسیعت یاد آگئی بابا کہ زانوں پر میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرے شانوں سے ریدہ ہٹی تو میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسی لینے شروع کیے میں نے سوال کیا بابا بابا آپ میرے شانوں کے بوسی کیوں لے رہی ہیں تو اس وقت بابا کی آنکھوں میں آسو آگئے بس ادادار اوپر ضرور تھا لیکن سوچا کرتی تھی آئے جس بابا جیسا بھائی موجود ہو کس میں ہمت ہے کہ اس کی بہن کے بازو میں ریسمان باندی ہاں بھائی اب تم مقتل میں جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان بازو میں ریسمان باندی جائے گی اللہ اکبر زینب کو کتنا یقین تھا کہ اب باز زندہ ہے تو کوئی میرے بازو میں ریسمان نہیں باند سکتا بس اللہ اکبر کیا تربیت ہے اب باز مقتل میں گئے اور جانے کے بعد جو جنگ کی ہے بس میں وقت گزارتا ہوں کہ ہاتھ تک جب اب باز گھوڑے سے زمین پر گرے انکسر ازہری اے بھائی اب باز تمہارے منے سے میری کمہ ٹوڑ گئی بھائی بھائی کا قوت عبازو ہوتا ہے جب تک بھائی زندہ رہتا ہے بھائی میں طاقت رہتی ہے کہ بھی بھائی زندہ بس جب اب باز نے آخری سلام کیا حسین کی کمہ ٹوڑ گئی حسین محتل میں پہنچے خدا کسی بھائی کو عالم نہ دکھائے کہ حسین نے اپنے بھائی کا دیکھا کیا عالم ہے کہ جبان بھائی خواہ کے کربرا پہ اڑی رگر لہا حسین آگے بڑھے کہ بھائی عباس بھائی عباس حسین آگیا بھائی عباس حسین آگیا اے بھائی آنکھیں بھولو بس ایک سننہ تھا ایک مرتبہ عباس نے حرکت کی اور کہ آقا میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں امام نے پوچھا بھائی عباس کیا بات ہے ایک آنکھ میں تو تیر لگ گیا ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں عباس سے امام نے کہا اے بھائی عباس تمہاری تمنا پوری ہو گئی تمہاری خواہش پوری ہو گئی لیکن اے بھائی میرے دل میں بھی ایک تمنا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ عباس طرف گئے کہا میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری کر سکتے لیکن کہا بھائی عباس جب سے تم نے ہوش سمالا ہے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا کہا اے بھائی مجھے بھائی کہتر مکالو اللہ ہو اکبر یہ ہے بھائی کا اعترام بڑے بھائی کا اعترام اگر سیکھنا ہے تو اب بات سے سیکھو کس طریقے سے کبھی آقا بھائی نہیں کہا بلکہ ہمیشہ آقا کہا آقا کہا چونہ کہیں اس لیے کہ کس ماں کی آگوش میں پہلے ہیں کہ جس نے کبھی حسن حسین کی ماں نہیں کہا اپنے کو کنیز کہا اللہ ہو اکبر بس ایک روایت اور ختم دواء بس فاطمہ بنت جاناب ام بنین کس طریقے حسین سے کہ کربلا میں کون کون شہید ہوا تو جناب ام بنین کا معمول یہ تھا کہ جنت البقی میں جاتی تھی اور چار قبروں کے نشان بناتی تھی اللہ اکبر ام بنین اس عظیم بی بی کا نام ہے کہ جس نے چار شیر بیٹوں کو حسین پر قربان کیا ایک دو بیٹے کو نہیں سلام ہو اس عظیم بی بی پر چار خبروں کے نشان بنائے اور ہر ایک سے خطاب کر کہتی تھی اے میرے الال میں تیرا ماتم نہیں کروں گی اے میرے الال میں تجھے نہیں رہوں گی اے رب میں تیرا ماتم نہیں کروں گی اور اس کے بعد واہ حسینہ کہ صدا ولن کر کہتی تھی میں تو اس حسین کا ماتم کروں گی کہ جس پر رونے والی ماں فاطمہ زندہ نہیں اللہ اکبر کیسے سابر ابھی بھی کہ اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا بلکہ فاطمہ کے لال کا ماتم کر رہی ہے کہ ایسی محبت ہے یہاں تک کہ جناب امو بنین کو معلوم ہوا کہ عباس کے شان قلم ہوئے تھے بس جب سے جناب امو بنین نے یہ سنا تھا کہ میرے عباس کے شان قلم ہوئے تھے امو بنین بے چین رہتی تھی بس عددار آخری روایت امو بنین بے چین رہتی تھی اور یہ تصور کیا کرتی تھی کہ جب بھی مجاہد گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا تو اس نے زمین پر گرتے وقت اپنے ہاتھوں کا سہار لیا ہوگا لیکن ہائے جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا تو اس نے کہہ کا سہار لیا ہوگا بس یہ تصور تھا کہ جو امو بنین کو بے چین کیے رہتا تھا امو بنین بے چین رہتی تھی پریشان رہتی تھی کہ ہائے جب میرا باس گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا تو اس نے کہہ کا سہار لیا ہوگا ایک دن امو بنین بہت پریشان بہت بے چین ایک مرتبہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد قبر فاطمہ زہرہ پر گئیں اور جانے کے بعد قبر سے اپنے ہاتھوں کا سہار لیا ہوگا لیکن اے شہزادی جب میرا باس گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے کہہ کا سہار لیا ہوگا ایک مرتبہ خبر فاطمہ ہیلی آواز آئی اے ام بنین اے غم نہ کر جب میرا باس گھوڑے سے زمین پر آیا میں نے اپنی آغوش میں لے لیا میرا آباس میری آغوش میں تھا و آباس و محمد و حسین انہ اللہ و انہ الہ راجعون رضا بقضائی و تسلیم اللہ مرے بار الہ حدس کو محمد و محمد طواست ہمارے قرآنوں کو معاف فرمائے امار والدین کی قرآنوں کو معاف فرماؤ ہم میرے پریشان حال ان کے پریشان یادور فرماؤ جتنے مقروفین ان کے پرزوں کو عدا فرماؤ جہاں جہاں بھی مومنین ان کے جانمال ازتاوروں کی افادت فرماؤ بار الہ ہماری سعادری کو قبول فرماؤ بار الہ جو علی اسلام یا ایران کی افادت فرماؤ